گائز میں راستے میں بہت خوش ہو کے جا رہا تھا لیکن کچھ گنڈے لوگ آئے اور میرا سارا پیسہ چرا لیا اب میں بہت ہی گریب بن گیا ہوں اس لئے میں نے سنا ہے یہاں پر ڈاکٹر فکس اٹھل رکھتے ہیں کیا ہوا بچے ارے سر جی پلیز اپنے سکول میں مجھے ایڈمیٹ کر لیجئے میں جیرو ڈالر کا انسان بن گیا ہوں ایک روپاہ تک نہیں ہے میرے پاس اور مجھے اب ون ملین ڈالر کا حلک بننا ہے پلیز مجھے بنا سکتے ہیں کہ آپ اس کے لئے ویڈیو لائک چینل سبسرائب لگے گی گائز پلیز چلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسرائب اس کے بعد یہ آج مجھے زیرو ڈالر سے سیدھا ون ملین ڈالر کا حلک بنائیں گے پلیز گائز جلدی سے کر دو بہت بڑی بچے باقی کے سٹوڈنٹوں آنے دیں میں بھی آگے میں بھی آگے میں بھی آگے میں بھی آگے میری بات سنو بچوں اگر تمہیں ڈیو ڈالر سے سیدھا ون ملین ڈالر کا حلک بننا ہے تو یہاں تمہیں ایک والد دوڑنی ہوگی جو جتنی زیادہ والد دوڑے گا اس کو اتنا بیسہ ملے گا اور وہ حلک میں اپگریڈ ہوتا چلا جائے گا سمجھے تم ارے گائز یہ تو بڑا ہی ہارٹ ٹاسک ہے سب سے بہت میں دکھاؤں گا ارے فادر جی آپ کی تو ٹانگ میں درد ہے دیکھیں کیسے لڑکا ہے وہ کوئی دکھت نہیں ہے بچے میں شکتی شالی ہوں میں برمنا لی ہوں یا رے باب رے ٹاکٹ ٹوڑ گئی ہے لیکن باب اوڑ کے در ہوں گا گائز دیکھتے ہیں گرینڈ فادر چی توڑیں گے بہت ہو گیا آئیے بہ ارے بہا گائز گرینڈ فادر میں ایک ساتھ سیتنی سٹرینگ آسے آگی اب گائز دیکھنا ہے گرینڈ فادر اس والد کو توڑ پائیں گے کیونکہ گائز زکار انہوں نے جتنی والد ہوڑی ان کو اتنا ہی پیسہ ملے گا آہ کھیں توڑتی ہوں میں نے ہمیں سائے گا اور توڑوں گا میرے کو اور پیسہ بانگتا آہ میرے زور والد نہیں ٹوڑتی آہ میری کمر میں بھی درد ہو گیا بہت بڑی گرینڈ فادر جی آپ نے آپ پر والد ہوڑی اسی بدلے میں آپ کو پیسے دیا جاتے ہیں آرے 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 گائز گرینڈ فادر کو ہو توڑا بے پیسہ مل گیا سوچیے گائز میں بھی والد روڑوں گا تو میں بھی امیر ہو جاؤں گا میرے کو اور امیر بننا بہت ہی بجا گیا آہ یا گیا مائی چل دا رہے میں بہت قطر نکو گیا گائز یہاں پہ دوسرا حق جا رہا ہے جس کا مو ہی ٹیڑہ ایک دا ایٹیٹیوڈ میں یہ توڑ پائے گا نہیں پتہ چلت ہے آبا یار کیسی وال ہے توٹ چل دی توٹ یہاں پر دوسرے والے حلق سے کچھ بھی نہیں ٹوٹا گیا پیچارہ کہیں ہمارا ہلک جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرے گا ہلک توڑ دے گا ہلک پھوڑ دے گا ہلک پیسہ جیت جائے گا ہلک کچھ بھی کرے گا لیکن ہلک توڑ دے گا گائز کیا لگتا ہے آپ کو ہلک توڑے گا یا نہیں بدا نہیں کیا چل رہا ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں جب ہلکوں کو اتنی پریشانی اور یہ اس کو توڑنے میں ایک منٹ گائز ہلک کے مو سے آنکھ رہ بھائی کیا دیکھ لیا میں نے یہ مان بڑی ہے توڑ کر دیکھتے شکریہ گرینٹ فادر ہلک توڑے گا ہلک وال پھولے گا اور ہلک جیت کے دکھائے گا ارے گائز ایک منٹ اس نے وال دھ Makes تقط کر دیا اور دیکھئے اضافر تھوڑے اسے وال کو توڑ بھی دیا ہے ارے بھائی بہت ہی شکتی سالی ہے یہ ہلک تو اور تب بھی اس کو اس تمہاً ایک سٹرکل ہو رہا ہے اس کو توڑنے میں تو سوچئے میرا کیا ہوگا ہلک طاقتور ہے ہلک شکتی سالی ہے ہلک پھوڑے گا ہلک پھوڑے گا ہلک پھوڑے گا اور ہلک پھوڑے گا گائز دیکھئے اس نے کافی وال کو توڑ دیا اب دیکھتے ہیں دوستو اس کے پاس کتنا اور سمیہ تیرے بعد سمیہ ختم ہوا ہلک ابھی در آجا تیرے کو ملتا ہے ایک سونے کا ٹرولی کیا؟ ارے گائز ڈاکٹر فکسٹ ہلک ہلک کو ایک سونے کی ٹرولی دے رہا ہے ہلک امیر ہو گیا ارے گائز کاش میں بھی اتنا ہی امیر ہو جاؤں دیکھئے ہلک کو پورے پورے سونے کی ٹرولی مل چکی ہے ایک میری ہے میں تو سوچ رہا ہوں ساری مجھے مل جائیں مچ آ جائے گا گائز اب میرا نمبر ہے میں ٹھہرا نو بڑا انسان کہیں کا میں زیرو ڈالر پر یہ کونچ گئے ہیں لوگ ہنڈرے ہنڈرے کے ڈالر پر مجھے ون ملین ڈالر مجھے ہنڈرے ملین ڈالر پلس بڑنا ہے کچھ بھی کروں گا توڑ کے رہوں گا ارے باپ رے گائز ٹانگ ٹوٹ جائے گی ایسے تو میری دوستو اب مجھے ایکسرسائز کرنے ہوگی مجھے ریج اپ کرنا ہوگا اپنے اندر کا ہلک جاگ رک کرنا ہوگا دوستو اگر آپ چاہتے ہو کہ میں بہت ہی پافل ہو جاؤں تو پلیس کومنٹ میں فرینکلین اوپی لکھو میرے لیے کم آن گائز کر دو آج ہمیں ڈیرو ڈالر سے ون ملین ڈالر پہ پہنچنا ہوگا اور اہوی لیول کا ہلک بننا ہوگا تب جا کے میری عزت بڑھ پائے گی اور کوئی بھی مجھے لوٹ نہیں پائے گا جس طرح سے آج میں لوٹا تھا یہ پھر کبھی میرا چھوٹا بھائی یا میرے گھر والے بھوکے نہیں رہیں گے صرف میری وجہ سے تو دیکھیں گائز میں پوری کوشش کر رہا ہوں ارے واہ گائز میرا ہلک جاگ رکھ ہو چکا ہے اور گائز ہمیں مانسٹر ہلک بن چکا ہوں چلیے اب اٹھاتے ہیں ایک پتھر اور ٹین پر مار کر دیتے ہیں یلے ارے واہ دوستو میں نے ایک ہی پتھر میں آدھی ٹین کی وال کو گائپ کر دیا کیا بات ہے گائز اب تو مجھے کافی کچھ پیسہ ملے گا اور یہ مارتا ہوں ہلک شمیش یلے گائز پوری دھردی الادی میں نے اس سے تو بس بس کر دے اب ایس مرانگلین تو نے تو ساری وال دوڑ دے گائز دے گیا ڈاکٹر فکسٹ بھی بول رہا ہے کہ میں بس کر دوں مازا ہی آگیا اب دیکھتا ہے یہاں پر ہم کتنے امیر ہوئے اور ہمیں ملے گا کیا چلو جلدی سے ڈاکٹر فکسٹ کے پاس چلتے ہیں ڈاکٹر فکسٹ ادھر آئیے ارہ ادھر یاجہ میرے بات سن فرانکلین تو نہ کافی ٹیلینٹ بھالا کام کیا ہے لیکن میرے پاس تیرے لیے اور اپورچنڈیز ہیں ون ملین ڈالر تو بہت چھوڑی قیمت ہے تیرے جیسے ہلک کو تو ہنڈرڈ ملین ڈالر ہونا چاہیے بات تو آپ صحیح کرے ہیں میں ہنڈرڈ ملین ڈالر جتنا امیر بننا چاہتا ہوں اس کے لیے تجھے اور میچز کھیلنے ہوں گے تو گائز میں دوسرے راؤنڈ میں آ چکا ہوں اور یہاں والا ٹاسک کو زیادہ ٹف ہے اصل میں ہمارے بوس نے ہم کو بتایا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی سونک کی ٹرولی ہے ہم سارے ہلک کو اس ٹرولی پہ جا کے چڑ جانا ہے اس کے بعد آئرن ہلک ان ٹرولی سے ہمیں فیکنے کی کوشش کرے گا جو بھی انسان یا ہلک وہاں سے گر گیا تو وہ ہارے گا اور جو نہیں گرا اس کو سارا سونا بدلے مل جائے گا اور گائز یہ پورا سونا ہی ہنڈرین ملین ڈالر کا ہے جلدی جلدی جاتا ہوں اور جا کر خڑا ہو جاتا ہوں میں بھی آ رہا ہوں میں بھی آ رہا ہوں اور میں بھی آ رہا ہوں گائز یہاں پر ریڈ ہلک بھی ہے ریوینجر بھی ہے اور بلو ہلک بھی ہے جلدی جلدی میں تو جا کر اپنے سونے پہ چڑ جاتا ہوں مجھے سارا سونا چاہیے جلو گائز ہم یہاں پہ چڑ دکے اب دیکھتے ہیں یہاں پر کیا مجھے وہ آئرن ہلک گرا پائے گا یا نہیں تو گائز یہاں پر ریوینجر بھی چڑ رہا ہے اور دیکھتے ہیں باقی کون کو چڑے گا اب میں بھی چڑوں گا یہ چڑ گیا رب سارا سونا میرا ہوگا میں بھی چڑ گیا پھر سگیر گیا پھر چڑ جاتا ہوں چلو میچ سٹارٹ کرو میں تیار ہوں گائز سارے کے سارے ہلک یہاں کے کھڑے ہو چکے اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے تو گائز ہمارا جو آئرن ہلک ہے اب ہم لگانا سٹارٹ کرے گا تم لوگ تیار ہو جاؤ میں تم لوگ کے چڑوں گا تم کو ایک ایک کو پڑک کے فک دوں گا دیکھا جائے گا کیسے فکے گا یہ لے ریونجر ترسین کو کھاڑ کے فک دوں گا اس کے بعد ایک منٹ تجھے فکتے ہوں یہ لے رو بھی اور ہم مار دیا مر گیا ہی تو اور کو بھی مارنا ہوگا گائز یہاں پہ آئرن ہلک بہت باپل ہے اور دیکھئے کس طرح سے اس نے دو ہلک کو ایک ایک پتھر میں ڈھیر کر دیا لیکن ابھی بھی ہمارا ریونجر ڈٹا ہوا ہے تو مجھے نہیں ہرا پائے گا میں تجھے ہرا کے رہوں گا ریونجر تدہ اترہے لے اس میں ایک اور اس میں ارے کیا کر رہا ہے اس سے تو بچہ کر آ رہا ہے آرے تو ہار کے دکھائے گا ابھی جے ابھی یہ میری پاور بوسٹ اپ ہو گئی گائز کیا چل رہا ہے اس سے تو مجھے بھی لیکن میں گھروں گا نہیں کچھ بھی جائے تم لوگ گر جا گے ارے گرا دیا مجھے واہ گائز آئرن ہلگنے ریونجر تک کو گرا دیا لیکن ابھی بھی میں ڈٹا کھڑا ہوں تو تو نمونہ ہے تُڑے بھی میں گرا دوں گا یہ لے ارے گائز یہ کیا پورے پتھر مجھ پہ مار رہا ہے لیکن مجھے کوئی اثر نہیں ہو رہا بہت ہی بڑھیا میری سٹرائنگ طور بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح سے مجھے کر ہٹ کرتا رہا تو میں تو تو کائز زور طاقت پر ہو جاؤں گا بہت ہو گیا نمونے تم انسان کسی بھی لاک نہیں ہو تجھے یہ سونا نہیں ملے گا یہ سونا تو میں لے کے رہوں گا اس کے بعد ہی سکون کی نیند سو گا بہت ہو گیا یہ لے یہ تو ہارتا ہی نہیں ہے یہ لے ہار جا میرے باپ میرے کو رونا آ جائے گا ارے تو تو ہارتا ہی نہیں ہے ممی یہ کتنا برا آدمی ہے اس نے تو میری بین بجا دی کیا گائز میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں رونے لگ گیا ارے 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 چھوٹا بچہ رو گیا ہا 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 گائز آئرن ہلک نے مجھ سے ہار مان لیا اٹھیاں سے ارے اب مارتا کیوں ہے مجھے کیونکہ تو نے بھی تو مجھے مارنے کی کوشش کی گائز یہاں پر میں نے آئرن ہلک کو ہرانے کا چیلنج لے لیا ہے اگر میں نے اس کو ہرا دیا تو مجھے آئرن ہلک کا سارا کا سارا سونا مل جائے گا اور میں اپنا سونا بھی جھ جاؤں گا تو میں دنیا کا سب سے ہی زیادہ امیر گوڑ ہلک بن جاؤں گا مزا ہی آ جائے گا ارے چھوٹ دے مجھے پیسہ چاہیے تو لے لے لیکن میری جان بکس لے گائز یہاں پر دیکھئے اس نے مجھ سے ہار مان لیا اب اس کو پیٹنا بلکل بھی صحیح نہیں ہوگا تو چلیے اب چلتے ہیں جلدی سے ہم ڈاکٹر مکسٹ ہلک کے پاس میرا نام فکسٹ ہے اچھا جہاں ڈاکٹر فکسٹ جی بہت بڑی یا تم جیت چکے ہو کیوں کر دیا تم نے سب کھا بہت بڑی یا یہ دیکھو بہت بڑی یا تو کیا آپ مجھے پلیز بنائیں گے لی ون این اولی رچیسٹ ہنڈرینڈ ملینڈ ڈالر والا گوڑ ہلک بلکل بچے یہاں تیار ہو جاؤ یوگا کر کر کے تمہیں گوڑ بنا دوں گا گوڑیز یہاں پر یہ مجھے رچیسٹ بنانی کوشی کر رہا ہے دیکھئے ڈاکٹر فکسٹ کس طرح کی یوگا کر رہا ہے یہ پیچھے کرو اور ایسے کر کے امیر بنا دو اور اس کے بعد ہاتھ آگے کرو پھر امیر بنا دو یہ کیسی ہوگا ہے لیکن گوڑیز دیکھئے یہاں پر میں تھری ہیڈیڈ دی وان این آلنی روائل لیول کا ہارسمن ہلک بن چکا ہوں اور میرے پیچھے دیکھئے سونا ہی سونا اوپر سے سامنے بھی سونا کیا بات ہے گوڑیز مزا ہی آگیا آست ہو اب کوئی بھی چور میری ساتھ چوری نہیں کر پائے گا گوڑیز اگر آپ کو اس طرح کے ویڈیو اور چاہیے تو کومنٹ میں نیکچ پارٹ ضرور لگنا تب تک میں سونا اپنے گھر لے کے جاتا ہوں گوڑیز دیکھئے